السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بدعقیدہ بدمذہب جس کی بدمذہبیت حد کفر تک پہنچ چکی ہے اس کے لئے دعائے مغفرت کرنا یہ جائز نہیں ہے اور اگر کوئی اس کے عقائد باطلہ کو جانتے ہوئے اس کے لئے دعائے مغفرت کرے گا تو وہ خود اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا ایسی ہی ان کے لئے کسی اور سے دعائے مغفرت کے درخواست کرنا مثلا واتسا وغیرہ پر کسی بدعقیدہ واہبی دیوبندی کی موت پر لوگوں سے یہ کہنا کی اس کے لئے دعائے مغفرت کریں اور یہ دعائے مغفرت کے درخواست کرنے والا بدعقیدہ اس کی بدعقیدگی سے واقف ہے اور اس کے عقائد باطلہ کو جانتا ہے اور یہ جانتے ہوئے بھی لوگوں سے اس کے لئے دعائے مغفرت درخواست کر رہا ہے تو اس کے اوپر خود حکم پلٹے گا لہذا اس کے اوپر توبہ اور تجدید ایمان ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ